ڈے ایٹ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کے ہاں چاہلے آپ لوگوں کا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا دھیر سارا خیال لکھ رہے ہوں گے آج ہے آٹھ فن زن تھرٹی ڈیز چیلنج کا آٹھ فن زن میں میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو ڈائٹ پلان ہے یا پھر ہم جو ڈائٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھوکا رہنا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا مار دیں یا پھر اگر آپ کو دل کر رہے ہیں کچھ اچھا کھانے کے لیے تو آپ نہ کھائیں ایسا بالکل نہیں ہے یعنی کہ آپ نے سب کچھ کھانا ہے لیکن اعتدال میں کھانا ہے ایک متوازن غذا کھانی ہے آپ نے بہت کوانٹٹی جو ہے اس کی پورشن کنٹرول کر کے کھانی ہے آج میرا دل کر رہا ہے آج ہم نے بنایا ہے چکن چھولے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ چکن چھولے ہمارے گھر میں تو میں نے چکن چھولے بنایا تھے تو میرا بہت دل کر رہا ہے کہ ناشتے میں میں یہ پرانٹھے سے کھا لوں بہت میں پرانٹھا تو نہیں کھا رہی لیکن اٹلیس میں یہ ضرور کھاؤں گی چھولے اور یہ میرے فیوریٹ ہیں اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی بریکفاتس بھینا تو میں آج کیا کر رہی ہوں پھر چپاتی بنا رہی ہوں اب چپاتی بنانے کے لیے بھی میں آپ کو ایک وہ گھر بتاؤں گی اب یہ دیکھیں گریوی کتنی ساری ہے اس کے اوپر آئل نا آئل میں نے بالکل نہیں لیا آئل نکال کے میں نے پھر ڈرائے بالکل نیچے سے سالن نکال ہے سالن اور ایک چکن پیس لیا ہے تھوڑا سا اب یہ روٹی میں بنا رہی ہوں جناب سوکھی اس میں آئل نہیں لگا رہی سوکھی روٹی بنا رہی ہوں اور آج میں آپ کو ایک وہ ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ روٹی کم سے کم کھائیں گے اور آپ کا پیٹ بھی بھل جائے گا آپ کی جو کریونگ ہو رہی ہے آپ چھولے کھانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اچھی پسند کا فیورٹ سالن کھانا چاہ رہے ہیں وہ کریونگ بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے یہ روٹی میں نے بنائی ہے پوری ایک بڑا پیڑا لیتیوں سے تھوڑا چھوٹا لیا تھا ویسے میں نے لیکن میں نے روٹی بنائی ہے اب میں اس کے کروں گی فور پیسز یعنی کہ میں اس کے چار پیس کر لوں گی تاکہ یہ دیکھیں چار پیسز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اب اسٹارٹ جب کروں گی تو میں ایک ایک پیس کر کے لینا شروع کروں گی ایک پیس لوں گی پہلے اس کو میں چھوٹا چھوٹا کر کے سالن میں ڈپ کر دوں گی اور پھر اس کو ختم کروں گی پورا اور اس کو جب پورا ختم کروں گی تو اس کے بعد پھر میں دوسرا پیس اگر مجھے لینا ہوا تو میں لوں گی اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں لوجک کیا ہے کہ میرے پاس تسلی یہ ہے کہ میرے پاس پوری روٹی میں نے بنائی ہے لیکن میں نے کھانا ہی پوری نہیں ہے یہ بات بھی مجھے اچھے سے پتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے اچھی ٹیپ ہے وہ یہ کہ میں ہر بائٹ کو تھرٹی ٹو ٹائمز چبا کے کھاؤں گی تھرٹی ٹو ٹائمز جب آپ چباتے ہیں نا تو پھر آپ کی روٹی جو ہے بہت دیر سے ختم ہوتی ہے یعنی کہ آپ یہ کوارٹر جو لوں گی نا میں روٹی اب فر ایسیمپل میں نے ابھی کوارٹر ڈالی ہے چھوٹی سی ایک پیس ڈالا ہے روٹی کا اس میں اب میں اس کو کھانا شروع کروں گی جب اس کو تھرٹی ٹو ٹائمز ایک بائٹ کو چباؤں گی پھر دوسرے بائٹ کو تھرٹی ٹو ٹائمز چباؤں گی تو اس میں لگے گا بہت سارا ٹائم جب اتنا سارا ٹائم لگے گا تو اتنی دیر میں میری جو بھوک ہوگی یا جو میری فیلنگز اندر سے آ رہی ہوتی ہے اپیٹائز ہوتی ہے وہ سب کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کی روٹی کا ختم نہیں ہوتی روٹی پوری ختم نہیں کرنے پڑتی آپ کو روٹی بچ جاتی ہے آپ اس کو دوسرے ٹائم میں بھی آپ کھا سکتے ہو دوسرے ٹائم میں نہیں کھانا چاہ رہے تو اپنے گھر کے کسی اور فرد کو دے سکتے ہو لیکن اگر آپ چھوٹی روٹی بناؤ گئے یا پھر آپ کہیں سے کسی اور کی روٹی میں سے آدھا ٹکڑا لوگے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ یہ ہی کہے گا کہ میں مجھے پوری روٹی نہیں میں نے بنائی تو میں نے اپنے آپ کو تسلی یہ دی کہ میں نے روٹی پوری بنائی اور دیکھیں گا میں روٹی یہ کمپلیٹ کھاؤں گی نہیں میرا پیٹ پہلے ہی بھر جائے گا تو یہ میں تھرٹی ٹو ٹائمز چبا کے ہرنوالی کو لے رہی ہوں اور یہ میں نے ایک بہت اچھے سائنٹسٹ تھے ان کی یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی دی انہوں نے کہا تھا کہ وزن کم کرنے کے لیے اگر آپ بہت جلدی وزن کم کرنا چاہتے ہیں ایکسرسائز کے بینا بھی تو آپ کھانے کو تھرٹی ٹو ٹائمز چبا کر کھائیں اور مزے سے کھائیں جب آپ کھانا اس طرح سے کھائیں گے تو آپ سے کھانا خود ہی کم کھایا جائے گا اور آپ کا وزن آٹومیٹ کھانے کے لیے کم ہو جائے گا اور انہوں نے تو سلائس اور چائے کا بتایا تھا کہ ایک سلائس کا مطلب پیس دے دیں اور ایک کپ چائے وہ دیں اور جو بھی پیشنٹ ہے یا جو بھی بندہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے وہ اس کو آدھے گھنٹے میں ختم کریں چبا چبا کے خوبچے طریقے سے تو وہ جب ختم کرے گا اس طریقے سے تو اس کا پیٹ خوزی آٹومیٹکلی بھر جائے گا اور اس کو جو ہے نا اور چیزوں کی کریونگ نہیں ہو گا تو میں یہ بڑے مزے مزے دکھا رہی ہوں اس اس وائلی ٹیپ کو آپ ضرور فالو کریں کہ دیکھئے گا میں آپ کو شو بھی کر دیتی ہوں کہ اب میں نے جو کھانا کھا لیا تھا قریباً ماشاء اللہ سے ابھی میں نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی لیکن میرا پیٹ اتنا بھرکیا ہے اسے لگ رہا ہے بلکل پرباش ہو گئی یہ دیکھیں اس میں بھی ابھی روٹی موجود ہے وہ یعنی کہ ایک کوارٹر اس میں دو کوارٹرز پڑے ہوئے ہیں اور ایک پیس اور پڑا ہوئے ہیں یعنی کہ برکت والی روٹی بنی ہے یہ دیکھیں دو پیس پورے کمپل کھائی لیا اور تھوڑا سا جو میں نے آر ایٹ کیا وہ میرے لئے فینش کرنا مشکل ہوں آیا دیکھیں جناب ٹائنگ روم کی صفائی کر لی ہے میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہمارے ٹائنگ روم بلکل نیٹ اور کلین ہونا چاہیے تھا رسٹنگ وغیرہ خیر لی ہے اب میرا فریشمنٹ کا انتظام کرنا ہے تو میں کچن میں جاؤں گی اور کچن میں جانے کے بعد پھر جو ہے میں مانو کہ آنے کا ٹائم ہو جائے گا تو ہم ان کو سر وغیرہ کر دے گی تو چلو چلے جی تو سارے کام ہو چکے ہیں اب میمان بھی ہمارے آگئے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ بیٹی بھی ان کو ٹائم دے رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی شو کر دوں کہ ہم لوگوں نے کیا انتظامات کی ہیں ہلکے پھر انتظام ہی کی ہیں جلدی جلدی میں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو یہ دیکھیں جناب میں آپ کو شو کر دیتی ہوں ہم لوگوں نے لائٹ لائٹ چیزیں مگوائیں گے بلکل ڈال موٹ وغیرہ ہے اور ساتھ بھی جو ہے نا چپس اور بسکٹ وغیرہ کیک وہ ہی خود لے آئے تھے جو میں مان آئے تھے ہم نے وہ بھی رکھ دیا ساتھ بھی تو یہ بھی اچھا لگتا ہے جو کیک بہت زبردست لگ رہا تھا چوکرٹ کیک تھا یہ دیکھیں جناب میں تو ڈائٹنگ پہ ہوں تو کیک دیکھ کر میرے موہ میں پانی آرہا تھا یہ رفریشمنٹ ہے ساری جناب چھائے وغیرہ بنا لی ہم لوگوں نے اور سیرف کر دیا اب میں نے جانا ہے کچن میں دوبارہ سے شام کے لیے چاٹ بنا رہی ہے چاٹ کونسی بنا رہی ہوں میں چنے رکھے ہوئے تھے شور پہ تو میں نے بنایا تھا سالن آدھے میں نے بوائل کر کے نکال کے رکھ لیا ہے کہ روزانہ سیلٹ بنانا پڑتا ہے تو سیلٹ بنانے کے لیے یا پھر وہ چاٹ بنانے کے لیے مجھے چنے چاہیے ہوتے ہیں تو چنے بہت اچھے رکھتے ہیں اسے پیٹ بھر جاتا ہے اسی میں نے چنے کے بہت سارا بڑا شاپر بنا کے فریزر میں رکھتی ہے تھوڑے تھوڑے لے کر بناتی رہوں گی تو یہ میں نے فٹ افٹ چاٹ بنا لی ہے دیکھیں کتی زبردست لگ رہی ہے یمی سی اور یہ چاٹ ہاتھ ہم کھا لیں گے شام کے ٹائم پہ اور یہ میرا ڈنر ہی ہو جائے گا ڈنر جیسا ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں واغ وغیرہ کر لوں گی گرین ٹی پی لوں گی نماز پڑھ لوں گی تو بس یہ آج کا ویلوگ تھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور اغغا کیجئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اور لائک اور کومنٹ ضرور کیا کیجئے اس سے مجھے بہت زیادہ حمد بڑھتی ہے خوصلہ ملتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے یہ تو کل تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ